بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جھوٹ بندہ کتاب کا نام ہے ملفوظات اور جلد ہے اول صفحہ نمبر چار سو اڑتیس مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ خدا شیرنی کی طرح جس کا کوئی بچہ اٹھا لے جاوے اس پر جپڑتا ہے یہ دنیا کی کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے یہ مرزا صاحب نے سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بندہ ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ جو مجھ پر جھوٹ بندے وہ جہنمی ہے لہذا یہ بات کرنے کی وجہ سے مرزا صاحب جہنم کے نیچلے سے نیچلے درجوں میں پہنچ گئے ہیں اگر یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے تو میں فیس بک کے مربیوں کو دعوت دیتا ہوں کوئی اس کو ثابت کریں کہ یہ واقعی دنیا کی کسی ایک کتاب کے اندر دکھا دیں ضعیف سے ضعیف سے ضعیف حدیث دکھا دیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں سچی بات جو بات کہہ رہا ہے یہ بات بلکل جھوٹ ہے تو اس کو آپ اپنے طریقے سے سچ کر کے دکھائیں کہ مرزا صاحب نے بلکل صحیح کہا ہے آپ مر جائیں گے لیکن آپ اس کو سچ ثابت نہیں کر سکتے میرا یہ چیلنج ہے اور اگر آپ اس کو سچ ثابت کر دیں یہ واقعی دنیا کی کسی ضعیف حدیث میں بھی مل جائے تو مو مانگا انعام جو ہے میری طرف سے لے لیں یہ میں چیلنج اپنی پچھلی دو ویڈیوز کے اندر بھی کر چکا ہوں اور پھر چیلنج کرنا ہوں آپ لوگ یہ جتنے بھی مربع ہیں کاریانی ہیں یہ ڈنگیں اتنی مارتے ہیں فیس بک کے اوپر لیکن ایک بھی کام کا مربع نہیں ہے اور ایک بھی جو ہے سچ بولنے والا مربع نہیں ہے انتہائی قسم کے جھوٹے اور اپنے مرزا کی طرح اپنے جھوٹے نبی کی طرح جو ہے وہ جھوٹ بولنے انہوں نے سیکھے اور یہ دھڑا دھڑ لوگوں کو لو بنا رہے ہیں جھوٹ بولے جا رہے ہیں خاص کر کے میں مربع سبا زفر کو کہوں گا کہ خدا کے لئے کچھ شرم کر لو تھوڑی سی اور اس حدیث کا حوالہ کسی ایک دنیا کی کتاب میں سے دکھا دو چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو ہاں یہ ہے کہ مرزا کی کتاب نہ ہو مرزا نے تو وہ جھوٹی حدیثیں ہی لکھی ہیں کسی کتاب حدیث کی کتاب کے اندر سے یہ دکھا دو اور مو مانگائی نہ مجھ سے لے لو سچی بات کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تمام یوزرز اپنی اچھی رائے جاہے بری رائے جیسے بھی ہو وہ مجھے دیا کریں میں آپ کی رائے کو دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں اور اس پر غور و فکر بھی کرتا ہوں آخر میں کہوں گا کہ میرے فورم کو ویڈیوائن کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس میں ایڈ کریں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ